آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تھا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کسانوں کے پردرشن کو لے کر کے سچن تیندلکر اور عرفان پتھان آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں دراصل کسانوں کے پردرشن کو لے کر کے دو روز پہلے جانی مانی پاپ سنگر ریحانہ نے ایک ٹوئیٹ کیا اس ٹوئیٹ کے بعد سرکار کے دوارہ ایک کیمپین چلایا گیا منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے دوارہ بیان دیا گیا کہ یہ ہمارا انترک معاملہ ہے اور بھارت کے خلاف ایجینڈا پروپیگینڈا برداشت نہیں کیا جائے گا جس کے بعد جھڑی سی لگ گئی بھکتوں کی لگاتار ٹوئیٹ کرنے کی انہی سی میں سے ایک تھے سچن تیندلکر جنہوں نے ٹوئیٹ کیا اسی کو کوپی پیسٹ باقی لوگوں نے بھی کافی سارے لوگوں نے کوپی پیسٹ کا سلسلہ شروع کر دیا جتنے بھی بھکت گھر تھے وہ سب باہر نکل آئے سچن تیندلکر نے ٹوئیٹ کے بعد اب ارفان پٹھان کا ایک ٹوئیٹ آیا پہلے سچن تیندلکر کا ٹوئیٹ دکھاتے ہیں کہ سچن تیندلکر نے کیا کہا تھا سچن تیندلکر نے کہا بھارت کی سمپربتہ سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا باہری لوگ درشک تو ہو سکتے ہیں لیکن پرتی بھاگی نہیں بھارتی ہے بھارت کو جانتے ہیں اور فیصلہ بھارتیوں کو ہی لینا چاہیے آئیے راست کے روپ میں ایک جھٹ ہوتے ہیں یونائٹڈ انڈیا انڈیا اگینسٹ پروپیگنڈا اس طرح کے باقاعدہ ہیشٹیک چلائے گئے معاملہ تھا پاپ سنگر کے بیان کا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آخر کسانوں کے پردرشن کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ہیں یا کوئی بھی بات کیوں نہیں کر رہا ہے جس کے بعد یہ پورا بیواد کھڑا ہوا ایسے میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا کسانوں کا مدہ صرف بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور کیا واقعی میں بھارت کے اندرونی معاملے میں کسی اور کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اسی کو لے کر کے کرکیٹر عرفان پتھان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا یہ ٹویٹ بڑا مزیدار ہے بینا کسی کا نام لیے ہوئے سب کو دھو ڈالا عرفان پتھان نے عرفان پتھان نے لکھا کہ جب امریکہ میں پولیس والے نے جارج فلویڈ کو بے رہمی سے مارا تھا تو ہمارے دیش نے ایک جھٹ ہو کر کے کھید ویکٹ کیا تھا یعنی کہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب امریکہ کے اندر ایک اشویت ویکٹی کو ایک پولیس والے کے دوارہ مارا جاتا ہے تو اس ماملے میں پورا بھارت ٹویٹر کو بھر دیتا ہے اور جارج فلویڈ کے سمرتن میں اس کو سموید نائے پر کٹ کرتا ہے لیکن جب یہی ماملہ بھارت کے اندر بنتا ہے ساٹھ سے زیادہ کسان ابھی تک مر چکے ہیں چھبیس نومبر سے ہی پردرشن چل رہا ہے دھائی مہینے اس پردرشن کو ہو چکے ہیں ابھی تک کسی نے اس کو نہ سلٹایا نہ کوئی اس میں کوئی ٹھوس قدم اٹھایا گیا سرکار اڈگ ہے کہ وہ کرشی قانونوں کو واپس نہیں لے گی کسان اڈگ ہے کہ وہ جب تک کرشی قانون کی واپسی نہیں ہوگی تب تک گھر واپسی نہیں ہوگی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سچن تیندلکر کو بھارت کی سمپربوتہ دھائی مہینے بعد یہ آدھائی اور کیا بھارت کا یہ آنترک ماملہ دھائی مہینے بعد سچن تیندلکر کو دکھائی دیا ہے یا پھر اس کے پیچھے ایک پورا کیمپین کام کر رہا ہے ایک پوری لابنگ کی جاتی ہے کہ کس کس سے کب کب ٹویٹ کرائی جانا ہے اور کیا کیا ٹویٹ کرائی جانا ہے اور کیا 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 کیمپین چلوانا ہے ایسے میں لیکن عرفان پتھان کا ٹویٹ ان سب پر جتنے بھی یہ اندھ بھکت تھے جنہوں نے پروپیگینڈا کے نام پر کسانوں کے خلاف ایک پورا ایجنڈا چلایا ہے اس پر سب پر پانی پھر دیا عرفان پتھان کے اس ایک ٹویٹ نے کہ جب ہم باہری لوگوں کے لیے اپنا کھید ویکت کر سکتے ہیں تو پھر باہری لوگ ہمارے لیے کھید ویکت کیوں نہیں کر سکتے ہیں فیصلہ تو تب بھی سرکار کوئی لینا ہے فیصلہ تو ریحانہ تو فیصلہ لیں گی نہیں فیصلہ تو تب بھی سرکار ہی لے گی دھرنا لگانا ہٹانا تو یہ تو کسانوں کا کام ہے ریحانہ تو آ کے بیٹھیں گی نہیں یعنی کہ کیا کوئی ویکتی مانو ادھیکاروں کو لے کر کے کسی اور دیش کے بارے میں آواز نہیں اٹھا سکتا ہے کیا ہماری مان سکتا اتنی سنکیرن ہو گئی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے وہ لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ